اگر تو اپنی اسی مدت کا پاس رکھا جائے لیکن یہ بھی چیز بہت زیادہ اندر اس پر بحث بھی ہو چکی ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے آکے چل سکتا ہے جا سکتا ہے اور مستند حلقوں کے اندر اس حوالے سے باتشیت ہو چکی ہے آئین اونس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو what are the legal ways to do it اور کس طرح ہوگا انہوں نے پنجاب اور وہ کٹ پتلی حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں کیونکہ نوے درگباد تو ان کا جو سٹیٹس ہے کانسٹسویشنال وہ ختم ہو گیا ہے پنجاب اور کے پکے میں لیکن اب وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم الیکشن سے بھاگ جائیں کیونکہ عوام یہ عوام کا حق ہے یہ امران کا حق نہیں ہے الیکشن یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا حق رائے جائے استعمال کریں کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ منتخف نمائندو کے دریئے امور مملکت تلائے جائیں گے اب امور مملکت تلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ان کا حق دے لیکن عوام کا حق غصب کیا جا رہا ہے اب یہ بھی عوام کا حق ہے کہ اگلا الیکشن اگر جو بھی ہوتا ہے جنرل نیشن اسمبری کا بھی وہ بھی اپنے وقت پہ ہو لیکن ان کی خواہش ہے کسی طریقے سے امرجنسی لگا سکے لیکن میں نے نہیں خیال کہ یہ امرجنسی لگانے کی پوزیشن میں ہے اس لیے کہ وہ حالات نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امرجنسی لگانے کے لیے پریزنڈ آف پاکستان مست بھی سیٹسفائیڈ بائی ہمسلس اور ان کی سیٹسفیکشن یہ تھوڑی ہو سکتی آج کیا ہیں غرانہ غات کا باہر کی جنگ ہے یہ انہوں نے یہی تو ایشو کریئٹ کرنے کی کوشش کی نائنس میں کو جس طرح غوا کیا ایمان خان کو پہلے پھر اس کو ایک ڈراما رچایا کہ جی وارانٹا فریس کو ایکجیچوٹ کر رہے تھے لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو فوٹیجیں سامنے آئیں تو لوگوں نے تو نیچرل رییکشن دینا تھا اور یہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طریقہ سے ایسا کو محول کریئٹ کریں جس کی وجہ سے کہ ہم سپریم کورٹ کو جا کر بتا سکیں کہ چودہ تاریخ کو جناب الیکشن نہیں ہو سکتا اور آگے بھی ہم کوئی مجنسی کے نفاظ کی طرف جا سکیں لیکن یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کے امیدوں پر پانی پھیر دیا میرا نہیں خیال کہ اب وہ کوئی الیکشن سے التمات کر سکتے ہیں زیادہ مارشاللہ کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ مارشاللہ لگے بیسے سیویلین مارشاللہ تو آلڈی لگا ہوا ہے کہ کون ہے جس کے حقوق محفوظ ہیں کون ہے جو آئین کی پاسداری کر رہا ہے ان میں سے حکومتی مشینری میں سے کون سا ریاستی ادارہ ہے کہ جو آئین اور خانون کے حکمرانی کے لئے کام کر رہا ہے یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ خانون اور آئین کے حکمرانی کے لئے کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم یا جو اسمبلی ہے وہ آئین کے اوپر عمل کر رہی ہے وہ آئین کی پرمالی تو ہم نے کتنی ہم نے مارشاللہ کے زمانے میں نہیں دیکھی ہا وہ مشرف کہو یا زہولہ کہو جو آج ہو رہا ہے تو یہ سیویلین مارشاللہ تو آلڈی نافذ ہے لیکن میں